بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین جدی اللہ ورسول واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم سورہ الحجرات مدنی سورت ہے حجرت کے بعد نازل ہوئی حجرات کا معنی کمرے یہاں کمروں سے مراد وہ کمرے ہیں جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے بظاہر تو ان کمروں کا کوئی جو ہے نا پرکشش مقام نہیں تھا یہ تنگ تاریخ تھے چھتیں بھی نیچی تھیں اور چھات جو تھی وہ خجور کی تہنیوں کی تھی اسے دھوب سے بھی بچت نہیں ہوتی تھی بارش بھی اندر آ جاتی تھی اور سمان بھی ان کمروں میں بہت معمولی تھا گدہ، تکیہ، مشکیزہ، لکڑی کا پیالہ یا اس قسم کا اور یہاں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں زوجات کے ساتھ رہتے تھے بظاہر تو ان میں کوئی کشش نہیں تھی لیکن وہی کا مرکز ہونے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کے پھیرے لگنے کی وجہ سے اور اسمانوں کا مہمان یہاں رحیش پذیر تھا اس وجہ سے ان کمروں کا بڑا مقام ہے اس لیے سورت کا نام الحجرات ہے سورت اخلاق اور عداب سکھانے والی ہے اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر اخلاق اور عداب سکھا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے باوقار ہوں با عدب، با نصیب، بے عدب، بے نصیب غیر مذہب نہیں دیکھنا چاہتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو اس لیے اس میں اللہ تعالی کا عدب، رسول اللہ تعالی کا عدب مسلمانوں کا عدب، اسلامی معاشرہ کا عدب عام انسانوں کا احترام اس سورت میں سکھایا گیا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں اخلاق اور عداب والی سورت اللہ نے پہلا عدب یہ سکھایا کہ اے ایمان والوں اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈر جاؤ یہ پہلی دھمکی اور دوسری دھمکی بے شک اللہ سننے والا اقوال کا جاننے والا ہے عامال کا اللہ کے بندے بن کے رو اسی سے مدد مانگو اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کو شاہ نہ سمجھو اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ چھکو اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لانتو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے زبا کرتا ہے وفا سے پانچ دن پہلے فرمایا لان اللہ الیہودہ والنسارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ یہودیوں نیسائیوں پر اللہ کی لانت پھٹکار ہو کہ انہیں اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مشکل کو شاہی کا اڈا بنا لیا تو پہلا عدب تو اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا جناب محمد الرسول آسم کا کہ نماز نیاد رودہ آج درود ودیفہ شادی گمی معیشت معاشر شکل و صورت لباس اور شادی کا پروگرام بیوی بیٹی کا لباس مال کمانے خرچ کرنے میں دیکھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو یہ اللہ اور رسول کا پہلا عدم رسول کس نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آداب بھی اللہ بیان کریں گے یہ نہیں کہ رسول تو اللہ بھیجے اور آداب بیان کریں تیرہویں چودہی صدی کے پندرہویں صدی کے علماء یہ محبت ہے یہ گستاخی ہے کونہ تم کس نے تمہیں اجازت دی ہے تم رب کے بندے رسول کی امت ہو تو یہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو گستاخ اور بیادب کہو رہے تو اللہ تعالیٰ نے خود آداب بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کی ہے ہر کسی پہ لگاتا ہے کفر کے فتوے اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے پہلا عدب یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات آئے رسم رواج بابا دادا علاقہ کول فتوہ اور لڑی شلسلہ اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے قرآن حدیث کو مانو یہ سب سے پہلا عدب ہے جنڈیاں لگانا دمال ڈالنا پاڑیاں بنانا کھابے کانا ناجرہ ہوگی یہ تمہیں کسی نے کہیں گے یہ عدب ہے ہم کرو جو کرنے ہیں دوسروں کو کیوں کہتے ہیں کوئی گستاخ ہیں جو یہ نہ کرے کوئی حق نہیں ہے کسی کو گستاخی اور بیادبی بیان یہ اللہ بیان کرے گا جس نے رسول بھیجا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھتے ہوئے من بابا کی بات علاقے کی بات رسمرہ بات امام کا قول مفتی کا فتوہ پیرو مرشد کا شاہ بیوی کا نخرہ اور دوست کی فرمایے بیٹے کی ادا مارکیٹ کے تقادہ سیاسی معاشی اور مفاد کو پیچھے کر کے اللہ رسول کی بات مانے یہ باعدب ہے یہ محبت کرنے والا ہے یہ باعدب اور جو اللہ رسول کی حدیث کو دے کہ اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ اپنے امام کے قول مفتی کے فتوے پیرو مرشد کے شاہ سیٹھی کے تقادے گلی محلے کی بات برادری من خواہش کی وجہ سے بیوی کے نخرے بیٹے کے ادا اپنی من پسند سیاسی کوئی مفاد کی وجہ سے حدیث رسول کو پیچھے کرے سب سے بڑا گستا بے عدب یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ باعدب کہے وہ باعدب ہے جس کو اللہ بے عدب کہے وہ یہ پہ مانے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور دوسری آیت میں سمجھایا کہ نبی سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اونچے نہ کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین میں ایک ثابت ہے ثابت من قید ان کی آواز قدرتی اونچی تھی جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ عمال ضائع کر دے گا اگر اونچی آواز بولو گے وہ گھر میں بیٹھ گئے جب بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تو جنتی ہے وہ تو قدرتی آواز اونچی ہے اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دم پہ دم بڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اتنے بڑے بڑے سپیکر لگا کے کیوں بولتے ہیں کیوں مستاخی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز اونچی کیوں کرتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ موجود ہے تو نہ بولا کرو یہ سپیکر نہ لگایا کرو ایستہ بولا کرو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں تمہارے عمال ضائع برباد کر دیں گے تیسری عدایت یہ دی ان جاکم فاسکم بینبین فتبینو ان تصیبو قوم بجہالا فتسبیو علامہ فالتو منہ دیمی کچھ لوگ آگئے ہیں دوپیر کے ٹھائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہتے گھر میں باقی آگے کہہ لگے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ باہر آؤ اللہ فرماتے ان اللہ ینادونک من ورائل حجرات اکثر ملا یا قلون یہ جو تجھے یا محمد یا محمد کہہ کے پکار رہے ہیں اکثر بے وقوف ہیں ان کو چاہیے تھا صبر کرتے حتیٰ کہ اللہ کے رسول باہر آ جاتے یہ بات ان کے لیے بہتر تھی فرمایا اگر تمہارے پاس کو خبر آ جائے جلدی قدم نہ اٹھایا کرو پہلے تحقیق کیا کرو ہمارے اللہ کی قسم اکثر مسائل یہ ہیں جلد بازیاں بدگمانیاں ایک طرف کی بات سن کے برادریوں میں پھوٹ خاندانوں میں پھوٹ تلاقے ہو گئی ماں باپ اولاد میں پریشانیاں بیوے میں پریشانیاں اور محلے میں ہر سب سے بڑا وجہ جلد بازیاں چیزیاں بدگمانیاں بغیر سوچے سمجھے ایک قدم اٹھانا فیصلہ کرنا اللہ نے سمجھایا کہ ایسے نہ کرو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنوں ایک دوسرے سے ٹھٹھا مذاق نہ کیا کرو حکیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہ مرد کریں نہ عورتیں عورتوں کا خاص ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر یہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے شکل اچھی مل گئی زیور مل گیا کپڑے دوسروں پر تنقیص فرمایا ہے سیدھے لقب نہ بلاؤ اور ٹھکنے انے ٹنڈے کانے بہت بری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خلق پیدائش پر اطراز ہے اس نے یہ پیدا کیا اور تانے نہ دو پہلے بے نماز تھا نمازی ہو گیا پہلے چوریاں گئے تھے اوہ بے نمازہ اچورہ سوچ ہوئے کھا کے بلی آجنو چلی وڈہ جنیل غلط بات ہے مت تانے دو مت الٹے سیدھے لقب دو بچو یہ وہاں کیوں کھڑا تھا یہ ادھر کیوں جاتا ہے ان کا کیا تلق ہے یہ ہے وہ ہے اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈال کال اس کی میری مو ماری ہو گئی تھی آج اس کے پاس کھڑا میری باتیں کر رہے ہوں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مسئیبت میں تم نے ڈالا ہوا ہے یہ جو بدگمانیاں ہیں یہ گناہ ہے تو بھی جسوسی بھی نہ کرو کافروں کی جاسوسی تو مسلمانوں نے جو حق کو جہاد میں ہیں وہ کرنی ہیں اس کا تو بڑا عجر ہے لیکن مومنوں کی جسوسی تو نہ لگاؤ اور گلے غیبتیں بھی نہ کرو غیبت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا جناب غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا بائی کی بات پشت کے پیچھے کرنی جو اس کو نا پسند ہے گلہ غیبت نے کہا اگر یہ بات اس میں ہو فرمایا یہی تو غیبت ہے اگر نہ ہو تو تومت ہے تومت ہے اگر نہ ہو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو سمجھانا ہے تو علیدگی میں سمجھا تو تچت گدار ہے تو آفی صاحب ہے مجاہد صاحب ہے کاری صاحب ہے بڑا عالم صاحب ہے بڑا نیک صاحب ہے تجھے میں مولا اجازت نہیں دیتا کہ میرے بندے میرے بندے گناہگار کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائے کوئی اجازت نہیں تجھے سمجھا سکتا ہے سمجھا ورنہ خموش رہے میں جانوں میرا بندہ جانے اور یہ غیبت مردہ بائی کا گوشت کھانا ہے آج جیسے اور گناہ ہے غیبت گلہ بڑا جیسے فیشن آگے مرد بھی فیشن عورت بھی فیشن بہت جات تراش خراش لاش پش بیوٹی پارلر کھلے مگائی بڑی بیٹو پارلر بیوٹی پارلر پر واری نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت ہے انہوں عورتوں پر جو بناوٹی بال لگاتی ہیں یہ لگواتی ہیں دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں چہرے کے بال وہ کھیڑتی ہیں یا اکڑواتی ہیں جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں بھرواتی ہیں اللہ کی لعنتوں ایسی عورتوں پر جو عورت باہر ہار سنگھار کر کے خوشبو لگا کے مٹک مٹک کے باہر جاتی ہے بے پرد اپنے جسم کی نماش کرتی ہے زانیاں بدکارہ ہے جب تک واپس آکے پاک ہونے والا غزل نہ کرے سارے اسی پہ لگے ہیں یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آج کال غیبت کے بھی فیشن ہے فیشن کا دور ہے نا میں بات کرنے لگا ہوں غیبت بن جائے گی پھر غیبت کر لیتا ہے گالک کر رہے ہیں تا گلا بن جائے پھر کر دی میں بات کرنے لگا ہوں تم کو گے کہ غیبت کر رہا ہے جیتے کہنے ہیں تم کو گے کہ گلا یعنی وہ پھر سمجھتے ہیں کہ حلال ہوگی یعنی جب آپ اطراف کر یہ ایسی ہے جیسے شراب گلاس بڑا ہوا خانہ خراب ہے بڑی گندی ہے ڈکڈکڈکڈا پی رہا اور جب تُو کہہ رہا ہے کہ یہ گندہ چھوڑے کو تنو پھارا ہویا بہت حضبی ہوئی ہے گلا غیبت بہت بڑا گناہ ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد عورت سے تمہارے خاندان بنائے قبلیت تعارف کے لیے تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو عمر فاروق رضی اللہ کے دروازے پر آئے ابو سفیان اور عقیم منظام ادھر سے بلال بھی آ گیا پہلے وہ آئے تھے عمر فاروق نے بلال کی بات سنی رضی اللہ تعالی نے ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ ہم جدی پوچھتی نواب سرداد تُو کیڑی کیتی بلال نو ساڑے تے ترجیح دیتی تُو نے یہ بھی نہ سوچا کہ پہلے کہون آیا تھا تمہارے دروازے پر ہم آئے تھے یا بلال آیا تھا رضی اللہ تعالی بائش لاک مربع میل کا آکم فاتح روم فاتح راق فاتح ران جس کو رسولہ سب نے مانگ کے لیا تھا مراد رسول اور جو علی کا دماد تھا دماد علی مراد رسول دماد علی فاتح روم و عران جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بلال سے بات کی کہا حکم میں بلال میں عمر تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں تو ابو سفیان نے جب محسوس کیا کہا ابو سفیان دیکھ تو نے یہ تو سوچ لیا کہ عمر کے دروازے پر پہلے کون آیا کاش تو یہ بھی سوچ لیتا اسلام کے دروازے میں پہلے کون داخل تو داخل ہوا یا بلال بلال نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا اس کی چربی سے آنکھ کے انگارے ختم ہوئے اس کی پشت پر اڑییں اڑییں گوشت نام کی چیز گوڑی اور تو جنگے کرتا رہا تلوار اٹھا کے اور جب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مدانوں جہاد کے محاضوں سے ہوتے ہوئے دن کے وقت مکہ میں داخل ہو گئے دس ادار کا لشکر جرار لے کے عطبہ شہبہ کٹ گیا ولید کٹ گیا ابو جال ابو لا مر کپ گئے بیت اللہ کی چابیاں آتھ ملے کے اپنی فتح کا اعلان کیا تو تو بھی اپنی موچوں کو نیچہ کر کے اسلام میں آ گیا اللہ تیرا اسلام قبول کرے پر بلال بلال ہی ہے کچھ دیاتی قسم کے لوگ آ گئے محمد صلی اللہ آم اللہ آم اللہ ایمان لے ایمان لے اللہ نے کہا ان کو کو ابھی تم ایمان نہیں لے تم کو محمد مسلمان ہوئے ذہری تا 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 اور مجھ پہ احسان نہ جتلاو اپنی ایمان کا اللہ نے احسان کیا کہ تم ایمان دے اور پھر ان کو بتا مومن کونے انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی ثم لم یرتابو وَجَهَدُوا بِمْوَالِ مَنْفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْاِكُمْ صَادِقُونُ مُومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پہ شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے اور جہاد کی اپنے مال و جانوں کے ذا اللہ کی راہ میں یہی لوگ صرف سچے ہیں باقی جھوڑ بولتے ہیں سورہ قاف رسول اللہ سے جمعہ میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے اور عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے اس کے اندر اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وَجَهَدُ قُلُّ نَفْسِمْا أَسَائِكُمْ وَشَهِدُ ہر جان آئے گی اللہ کے پا ایک اس کو ہنکنے والا ایک گواہ یہاں جاتے ہیں نا عدالت میں سپائی نے پکڑا ہوتا ہے چلگ اور جو وہاں اہلکار ہوتا ہے اس نے اس کی فائل اٹھائی ہوتی ہے کہ یہ اس کے جی جرائم ہیں اس نے اس کو اللہ کے ہاں بھی ایک فرشتہ ہنک کہ اس کو لے جائے گا اللہ کے ہاں اور دوسرا اس کا مال نامہ پیش کرے گا لَقَدْ كُنْ تَفِي غَفْلَةِمْ مِنْحَادَا فَكَشَفْنَانْكَغْتَوَا فَبَسْرُكَلْ يَوْمَحَدِيد تو غفلت میں تھا دنیا کی محبت کی چربی دماغوں پہ چڑی تھی اور آنکھوں پہ پردے آئے تھے اور تو جو کچھ سمجھ نہیں آئے آج سمجھ آگئی ہے تو یہ آج تیری نظر بڑی تید ہے اپنا مال نامہ فر فر پڑھ رہا ہے رات دل اور صبح شامیں دیکھ اپنی ساری پڑھ سورہ داریات داریات میں نے اڑنے والی ہوا ہے ہوایں جو ذرات اڑاتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا کہ سہری کے وقت جو اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں رات کو تھوڑا سوتے ہیں تجد پڑھتے ہیں اور آگے جو ابراہیم صلی اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ ہے پھر کئی نبیوں رسولوں کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ نے یہ بات بیان کی ہم نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جن بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے انسان اور انسانوں میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ فرماتے ہیں سید و بلد آدم و لا فخرا میں اولاد آدم کا سردار ہوں پر کو فخر کی بات نہیں سب دنیا عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اتنی آپ عبادت کرتے تھے لہذا یہ بات جو مشہور ہے کہ یہ ساری کائنات تیرے لیے بنی ہے یہ کیا قوالوں کا مدم مانیں یا اللہ کا قرآن کا مانیں بالکل یہ غلط بات ہے یہ کائنات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے ساری دنیا عبادت کے لیے پیدا ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے لئے ملہ علی کاری حنفی دسری صدیقہ ہے اس نے کتاب لکھی ہے موضوعات جوٹھی رویتیں کٹھیں مدد سیر نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں بچنا یہ جوٹھی رویتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ جوٹھی رویتیں بچے انہوں نے یا دکھر کی ہے وہ جو پیش کرتے ہیں اگر تو نہ ہوتا تو میں فلق پیدا نہ کرتے یہ موضوع گھڑی ہوئی رویت ہے اور قرآن کے خلاف ہے سورہ النجم نہ سورہ التور اس میں تور پاڑ کا تذکرہ ہے اس لئے سورت کا نام التور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا مندر بیان کیا متقین اعلیٰ سورہ مصفوفہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے جنتی ہاں کتاروں کے اندر پلگوں پر وَذَبْ وَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عَيْن وَذَبْ وَجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عَيْن نام ان کی شادی کریں گے غور سفید عورت عین موٹی آنکھوں والی اور اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو ماں باپ کو ہم بلا دیں گے وہ نیچے ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ اوپر کر دے گا اگرچہ ان کا حق عمل نہیں بنتا تھا لیکن اللہ کہتا ہے کٹھے کر دو آرام سے یہ رہے ہیں وہاں سکون سے اور سورہ النجم اس کے اندر اسراء اور مراج کا تذکرہ ہے اور اس میں جو دیکھنے کا ذکر ہے یہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ تہرہ دکیہ متہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بخاری شیف کی روایت ہے جو یہ کہنا کہ محمد رسول نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا جو یہ کہنا ہے کہ محمد رسول کل کی بات جانتے ہیں اس نے جھوٹ بولا جو یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ نے ساری شریعت نہیں بتائی کچھ شریعت ہے کوئی طریقت ہے کچھ باتیں رکھی وہ بھی جھوٹا ہے کون کہہ رہی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دنیا کی آنکہ موسیٰ علیہ السلام کی اوطور پر نہیں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج پر اللہ کو نہیں دیکھا جنت میں سب سے زیادہ جو ہے دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا پھر نبیوں رسولوں کو پھر سارے جنتیوں کو لیکن مراج کی رات نہیں دیکھا یہ قرآن عدیث کا مسئلہ ہے آگے جو ہے سورہ کمر ہے مکہ والے کے دن کٹھے ہو کے آگیا ہے کہہ لگے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک موجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان جائیں اچھا کیا بھی موجزہ کہتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا جو جبل نور پہاڑ ہے مکہ میں جس کے اندر غارہ رہا ہے اس کے اوپر چاند تھا دو ایسے ٹکڑے ہوا پھر پھر مل گیا کہتا ہے آپ کو نظر آیا ہے کہتا ہے ہاں یہ ٹکڑے اور نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو جدو کی طاقت ہے دوسرا بھی کہنا ہے یہ ہی دیکھو گل لگ دیئے گل روڑش پاتھ چاند دو ٹکڑے ہوا دیکھا اور نہیں نہیں اچھا صبح لوگ آئیں گے نہ ان سے پوچھیں گے صبح جب لوگ آئے شہر تھا مکہ میں سودا لینے آتے تھے تمہارے علاقے میں رہا تھے کوئی بات ہو ہاں چاند دو ٹکڑے ہندوستان میں مادوار علاقہ ہے وہاں کا راجہ اس نے بھی دیکھا تھا یہ تاریخ فرشتہ جس کتاب ہے جس کے اندر ہندوستان کی تاریخ ہے اس میں اس نے دیکھا تھا وہاں ٹکڑے جب سارے لوگوں نے کہا نے دیکھا تو کٹھے ہو کے آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے مان گئے تجھے مان گئے مان گئے وہ کیا مان گئے کہ یہ بہت بڑا جادو گھا رہے ہم سوچتے تھے کہ تیرا جادو صرف زمین پر چلتا ہے آج پتا چلا کہ تیرا جادو تو آسمان بار بھی چلتا ہے انہا علی اللہ علیہ انہوں نے زد اور انا کو پکڑا رکھتا تھا آگے سورة الرحمان ہے اس میں اکتیس دفعہ اللہ نے فرمایا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُوا قَذِبًا جنہوں انسانوں کو کہتا ہے یہ نعمت فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُوا قَذِبًا یہ نعمت فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُوا قَذِبًا تو صحابہ کرام پڑتے تھے لَا بِشَيْ مِنْ نِعْمَكَرْبَنَا لُقَذِبُ فَلَقَ الْحَمْ اللہ ہم کسی تیری نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور تیری تعریف کرتے ہیں آگے جو ہے نا سورہ الواقع ہے واقع کا مہنہ قیامت واقع ہونے والی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت کئی لوگ جو دنیوں میں بڑے اونچے سمجھے جاتے تھے وہ نیچے ہو جائیں گے جو نیچے ان کو اونچا کر دے گا عمال کے وجہ سے یہ کب ہوگا یا اللہ جب زمین ہلاکے رکھ دی جائے گی پاہر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے غبار اڑیں گے تم تین گروہ ہوگے جنت والے دو گروہ اونچے لوگ اور ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک جہنہ والے تین گروہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کا تذکرہ کیا اولاہِ کل مکربور و مکرب ہوں گے فی جناتِ نیم نیمتوں والے باغات میں ہوں گے سلط بن الاولین و قلیل و مناقرین پہلے لوگوں میں سے صحابہ کرام تابعین میں سے بڑی جماعت ہوگی پیچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے علا سرڑ موضوعنا سونے کی تانوں سے بنے ہوئے پلگوں پر ہوں گے متقین علیہ متقابلین ٹیک لگائے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے کے اور جیسے بادشاہ بہتے ہیں ہور و غلمان وہاں فرمایش کی آئیں گے لڑکے اوپر خدمت کے لیے آئیں گے ہمیشہ ایک جیسی عمر والے ہوں گے آب خورے لے کے آئیں گے اور سراہیاں اور پیالے اور اس کے اندر شراب ہوگی بہترین جس کے پینے سے نہ سردرد ہوگا اور یہ دنیا کی نہیں نجس گندی پی کے پڑا ہوتا ہے نالی کے اوپر اوپر کتہ آتا ہے ٹانک اٹھا کے وہ اوپر پشاب کرتا ہے اس کے چہرے پر چہرے پر آت پھیر کے کہتا ہے رحمت دورسین فاکیت ممائی تخیر ان فروت ہوں گے جو وہ پسند کریں گے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو وہ چاہیں گے موٹی آنکھوں والی کمسال اللہ للمکنون گویا کہ چھپے ہوئے موٹی ہیں یہ بدلہ ہے عقیرے کا نمازوں کا پدرہ پدرہ گھنٹے روزے رکھنے کا دعوت جیاد کا یہ وہ بدلہ ہے پھر اگلے لوگ جو ان سے کم ہیں ہیں وہ بھی جنتی آگے اللہ نے فرمایا لا يسمعنا فی آلغن ولا تعتیما نہ لغو سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے بس سلامی سلام ادھر سے فرشتے آئیں گے مہمان آنے گرامی اسلام علیکم ادھر سے سلام اوپر سے رب کہہ گا سلام اے میرے مہمانو میں رب کا تمہیں سلام ہو پھر دائیں آتھ والے کیا ہیں دائیں آتھ والے بیری کے درخت ہوں گے بغیر کانٹوں کے بددو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بیری کے درخت اور نال کنڈے یہ پھر کی میں تو نے پڑھا نہیں کہ درخت ہوں گے یہ بغیر کانٹوں کے ہاں وَتَلْحِمْ مَنْدُود اور کیلے ہوں گے تَحْبَتَي وَدِلْ مَمْدُود سوئے لمبے لمبے حدیث میں آتا ہے تیذ رفتار گھوڑے پر سوار سو سال چلے گا درخت کا سایا ختم نہیں ہوگا مَمَا اِمْ مَسْكُوب آبشاریں پانی لپتا ہوا وَفَا کے دن کا تھی اللہ نے پتا ہے نہیں ہے کیلے ہی چیزیں پسند کر دیں اور پھال ہوں گے بَوْلَا مَقْتُوَدٍ وَلَا مَمْنُوا نہ ختم ہوں گے بعد بھائی تین بجے سے لے کے ساتھ بھائی تک ٹائم بن باقی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ ختم ہوں گے وَفُورِشِمْ مَرْفُوع اور پھر عورتیں ہوں گی بہت بلان اِنَّا انشاء نَا اُنَّا انشاء ان کو ہم نئے سرے سے پیدا کر کے فَجَلُ اللَّهُ اُنَّا اب کارہ کماریاں بنائیں گے اور اوپر ہم عمر اترابہ محبت کرنے والی اصاب الیمین کے لیے پہلوں میں سے بھی ایک جماعت ہے پچھلوں میں سے بھی ایک جماعت ہے پھر ہیں جہنمی بائیں ہاتھ والے جن کو دائے عمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا فی سمو میں لو میں ہوں گے حمیم کھولتے ہوئے پانی میں تھوڑ کا درخت کھائیں گے گلے میں اٹکے گا نہ اوپر نہ نیچے اوپر کھولتا ہوا پانی ملے گا پینے کے جس کے پینے سے اندر کے نظام سارا آنتے وغیرہ کٹ کے باہر آ جائیں گی آگے سورہ الحدید ہے اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ عرش پر ہے قرآن میں ساتھ ایتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مراج اوپر ہوا اللہ عرش پر ہے عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے دور نزی کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ کہتا ہے کہ عرش پر ہے لوگا کی طرح اللہ تو کسی جگہ میں آئی نہیں سکتا بھی اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں کیسے جیسے اس کے شان کو لے گا اور جو سب سے دہتا ہے اللہ کو جانتا ہے کون محمد الرسول صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فراؤن نے کیا اس نے کہا کہ اوپر اللہ نہیں ہے اللہ اوپر ہے اور اس کے اندر ایک منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مومن اور منافق کٹھے ہوں گے ایسے جا رہے ہوں گے مومن اور منافق اس دن یہ روشنی نہیں ہوگی اس دن روشنی ہوگی عقیدے کی نماز کی روزے کی یہ روشنی ہوگی اس میں وہ چل رہے ہوں گے منافق بھی ساتھ چل رہے ہوں گے اچانک درمیان میں رکاوٹ ہو جائے گی تو منافق کہیں گے انظر اونا نقتد میں نور ٹھہرو 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 تمہاری روشنی میں ہم بھی جائیں آگے پھر وہ مزاک کریں گے جیسے دنیا میں یہ منافق ان سے مزاک کرتے تھے وہ کہیں گے اس روشنی کا انتظام وہاں سے ہم لے کے آئے ہیں تم بھی وہاں جاؤ رکاوٹ پڑ جائے گی وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کلمہ پڑھتے تھے کہیں گے ہاں تم اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا اور تم نے انتظار کیا اور تم شک کرتے تھے عرضویں تمہیں تھی جب ہم پہ مصیبتیں آتی تھی نتانو تشنی لوگ ہم سے کنارہ کرتے تھے لوگ ہمیں تنگ کرتے تھے تو تم کہتے تھے شکر اسی انہ ورگے نہیں اڈے اسی مسلمان نہیں نہ اسی اڈے اہل دیس پکے گیا ایسی کوئی گال نہیں اسی او نہیں اسی او نہیں حکمران کہتے ہیں ان کو حیسائیوں جو اسی او مسلمان نہیں ہم وہ اے منافق ہم وہ نہیں ہیں کہتے ہیں تم یہ کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کوئی تکلیف آئی آئی ابھی ان پر کوئی ادہ پکا نہیں ہوئی جا یہ تو منافق تھے اب تم پیچھے رہو اس کے اندر اللہ نے لہے کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے کتابیں دے کے ان کو بھیجا ساتھ ان کی سنت تھی کہ لوگوں کو دین سبجھاؤ اور انصاف کے ساتھ نظام قیم کرو اور ہم نے لوہا اتارا اس میں بڑی قوت طاقت ہے ہاں اس سے لوگ جو اپنے ممارتوں میں کام لاتے ہیں اور اس سے اسلحہ بناو دعوت تبلیغ کا کام کرو اور جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی بات آگے نہیں جانے دیتے تو پھر ہتھیار بناو ان کا مقابلہ کرو گردنوں کو کٹو پھولے سینوں کو چھلنی کرو تاکہ رب کی بات آگے پہنچ سکے اس لیے کہا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا بچوں کو کچھ نہیں کہنا بوڑوں کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہاں دیستگردی نہیں ہے امن و سکون کا پیغام ہے یہ نہیں کہ دشمن تیاری کر کے اب سر پہ چڑھا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے اتنے جو ہے نا وہ ہتھیار بنا دی ہے بی باونہ اور دوسرے اور اس کا کوئی توڑ نہیں تیاری کرو یہ تو نہیں ہے کہ جب جہاد کا وقت آیا تو یہ اللہ انہیں توپن کیڑے پا مجادلہ کا معنی جگڑا کرنے والی اس کے اندر وہ ظہار کا مسئلہ ہے جب اپنی کو بی بی کو کہہ دے رہے کہ تو میری ماں جیسی ماں جیسی ہے تو طلاق نہیں ہے یہ ظہار ہے یا تو دو مہینے لگا تھا روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہے اس کا یہاں بیان ہے اس لیے صورت کا نام مجادلہ ہے اور اگلی صورت ہے حشر چونکہ اس کے اندر بنو نظیر یہودی قبیلہ جو ہے ان کی جلا وطنی کا تذکرہ ہے اس لیے صورت کا نام حشر ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا کر رہے ہیں اللہ تعالی خبردار ہے تم کر رہے ہو ان لوگوں کی مانت نہ ہونا جو نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ان کو جانے بھلا دی انہوں نے اللہ کو بھلایا اللہ نے ان کو ان کی جانے بھلا دی کیا مطلب جان کی تراج خران اس کے لیے موسم کے مطابق بستر لباس یاد رہے کھانے پینے سارے یاد رہے اس جانے قبر کے کیڑوں سے کیسے بچنا جنم سے کیسے بچنا ہم نے ان کو بھلا دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں بھلایا اللہ تعالی ہمارا مالک ہے ہم اس کی ملک پیدا وار ہیں اور اللہ کو آکہ پہنچتا ہے ہمیں سزا دینے کا جب بار بار ہدایت آتی ہے دین کی بات آتی ہے نماز کی بات آتی ہے بات تو ٹھیک ہے اچھا کچھ نہیں دیکھی جائے گی پھر سناواد پھر آیا پھر جب بار بار دور کرتا ہے پھر اللہ غصہ کر لیتا ہے اور اللہ کو حق کے سزا دینے کا جو چاہے اور سب سے خطرناک سزا اللہ کی یہ ہے کہتا ہے میرے بندے میری بندی آج سے تو میری ہدایت سے محروم ہے یہ سب سے بڑی خطرنا ہے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی ماند نہ ہونا جنہیں اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو ان کی جانے بنا دی یہ اللہ کی طرف سے شدید ترین سزا ہے کہ اللہ پھر محروم کر دیتا ہے سورہ ممتحنہ اس کے اندر جو ایمان والی عورتیں آتی تھیں مکہ سے اللہ نے کہا ان کا امتحان لو اگر تو صحیح مسلمان ہے تو ان کو رکھو اور ان کو کافروں کے پاس نہ جانے دو وہاں شرط مرد کی ہے واپس کرنے کی عورت کی نہیں ہے ایسا نہ ہوگا کسی سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہو اس کو اچھی طرح دیکھو مومنہ ہے تو پھر یہاں رکھو اور جو انہوں نے محر دیا ہے ان کی بیوی تھی اس کو محر دو اس کو واپس نہ جانے دو اللہ نے یہاں یہ بیان کیا اور فرمایا اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناو اس کے بعد سورہ صف ہے صف نام کیوں ہے اللہ نے فرمایا انداللدین انداللہ یحباللدین یقاتلون فی سبیلی صفن کرنو منیار مرسوس اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جڑ کے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہیں آگے عیسی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہر نبی نے بتایا کہ آخری نبی رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عیسی علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا اب بھی یہ جو تبدیل شدہ انجیل ہے فارقلید جو اس میں لکھا ہے اس کا معنی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی نام بھی بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا تعرف یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور میرے بھائی عیسیٰ کی میں خوشخبری ہوں ماں آمنہ کا خواب ہوں سورہ جمعہ اس کے اندر چونکہ جمعہ کے مسائل ہیں اس لیے سورت کا نام جمعہ ہے منافقون اس میں منافقون کا تذکرہ ہے انہوں نے ایک بات کی تھی رسول آسم کے خلاف عبداللہ بن ربعی نے کہ جب جائیں گے نا واپس تو ماذا اللہ زلیلوں کو نکال دیں گے عزت والا یہاں رہ گا عبداللہ بن ربعی کا بیٹا جو ہے نا وہ صحیح مسلمان تھا اس نے کہا سارے لوگ مدینے میں جا سکتے ہیں تو نہیں جا سکتا میں درہ باپ ہوں کہتا باپ نہیں یہاں بات امتی اور نبی کی ہے رسول آسم نے بیچ بچ کرا دیا اللہ نے یہاں بات بھیئی دی جس نے بتایا تھا نا زید بن ثابت نے کہ بتیجے نے بتائی تھی کہ بات اس لیے یہ کہی ہے اس نے آگے قسم اللہ اللہ کہتا ہے میں بھلا کہہ سکتا ہوں اللہ بھلا مان لو بچے کی بات وہ صدقے جاؤں صدقے جاؤں قربان جاؤں کہہ کے پکا ہو گیا رسول آسم غیب تو نہیں جانتے تھے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بچہ صحیح کہتا ہے اس کے بعد سورہ تغابن تغابن کا معنی ہار جیت کا دن قیامت کے دن مومن قابیاب ہوں گے اور یہ کافر آ رہیں گے سورہ طلاق چونکہ اس میں مسائل ہیں عورتوں کے طلاق کے پیچھے سن چکے اس لیے سورت کا نام طلاق ہے اس میں اللہ تعالی نے تین دفعہ تقوی کا ذکر کیا ایک دفعہ فرمایا وَمَنْ يَتْتَقِلَّا جو اللہ سے ڈرے گا يُکَفْرَونُوا سَيِّعَاتِ اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا مجوہ عظیب لوگزرہ اس کا عدر بھی بڑھا دے گا اور ایک فرمایا وَمَنْ يَتْتَقِلَّا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات آسان کر دے گا اور ایک دفعہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی کوئی راہ بنا دے گا مسئیبت سے اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں سورة تحریم مدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آج اس بیوی کے پاس آج اس بیوی کے پاس لیکن اثر کی نماز کے بعد ساری بیویوں کے پاس چکر لگاتے ہیں کیا حال ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں وہاں وہاں جناب زینب کے بعد جاتے تو وہ شہد پلاتی تو ٹائم کچھ لگ جاتا تو عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ پر کہا پتہ نہیں کیوں ٹائم لگاتے ہیں وہاں پتہ چلا کہ شہد کھاتے ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ کیا آپ کے موں سے کوئی عمق سی آ رہی ہے نہیں میں نے تو شہد کھایا تھا شہد نے مغافیر کھایا ہوگا مکھی جا کے بیٹھتی ہے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا ہمارے لحاظ سے کوئی بات نہیں آج میں کہتا ہے میں دری نہیں کھاتا میں گوشت نہیں کہتا لیکن نبی کا مقام ہو چاہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے علال کی ہے تو بیویوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ نے یہ بات اس لیے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اللہ نے بتا دیا تو آپ نے اس کو کہا تھا بتانا نہیں اس نے بتا دیا تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ میہ بیوی کی زندگی بہت کلوز بہت قریبی ہے رازداری ہونی چاہیے ایک دوسری کی بات دوسری کو نہیں بتانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی اور صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ کافر اور مشرق ہیں مشرق ہیں کافر اور مشرق ہاں ان کا کوئی اچھا آدمی نیک بھی ہے تو کوئی فیدہ کوئی نہیں جیسے کہ نو علیہ السلام لوت علیہ السلام کی بیویاں کفر پر تھی وہ پاک دامن تھی لیکن کفر پر تھی لیکن نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکے اس کے اولٹ اگر ایک آدمی سرباہی میں غلط ہے اور اس کی متعد ٹھیک ہے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس کی مثال دی فیرون کی بیوی فیرون غلط تھا اس کی بیوی ٹھیک تھی اس کو کوئی نقصان نہیں فیرون کی سرکشی کا سورہ ملک تیس اہتیں فرمائے سوتے وقت یہ پڑھنی چاہیے سورت ملک سوتے وقت پڑھو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے سورت الحاق حاق کا مانا حق ہونے والی اس سے مراد قیامت ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے قیامت کا مندر بیان کیا کہ جس کو عمال نامہ دائیں آت میں ملے گا وہ کہہ گا آؤ میری چٹھی پڑھو آؤ میری چٹھی پڑھو عمال نامہ میں نے یقین کا دیا تھا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے میں نے آنکھوں کانوں پر کنٹرول کیا تھا آج اللہ نے مجھے یہ دیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اونچے باغات میں ہوگا نعمتوں میں اور جس کو بایاں آت میں ملے گا وہ کہے گا کاش یہ مجھے عمال نامہ ملتا ہی نہ میں جب مر گیا تھا تو دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا اس دن کا پشتانہ کوئی کام نہیں آئے گا مہارج اس کے اندر چونکے اللہ تعالی کی بلندیوں کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام مہارج ہے اس میں اللہ نے قیامت کا مندر بیان کیا مدرم چاہے گا قیامت کے دن کاش اللہ تعالی میرے بیٹوں کو پکڑ لے میری بیوی کو پکڑ لے میری بائی کو پکڑ لے یا اللہ سارا خاندان جنم میں ڈال یا اللہ ساری دنیا مجھے ایک مجھے بچا لے اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا وہ آگ جنم کی اس سے ستر گناہ زیادہ جس کا ایک شولہ سر چہرے کی خال کو دیڑھ کے رکھ دے گا اس کا سامنا کرنا ہوگا آگے سورہ نو ہے اس کے اندر نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے یا اللہ میں نے رات کو سمجھایا دن کو آگے آنکھوں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے کانوں میں اونگلیاں کہ تو بات کر رہے ہیں ہم تو تیری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں کتنا حوصلہ ہے انہیں کہا اللہ سے ڈرو بخشش مانگو اللہ تعالی بخش دے گا تمہیں لیے موسرہ دار بارشیں کرے گا اور تمہیں مال دے گا اولاد دے گا باغات دے گا استغفار سے ساری خوشحالیاں حاصل ہوتی ہیں سورہ جن اس کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا جنوں نے قرآن سنا اور پھر وحی کی رسول اللہ تعالیٰ کو کہ بتا ان کو مکہ والوں کو کہ اگر تم مجھے نہیں مانتے تو کیا ہوا جن مان گئے جن مان گئے یہ اس میں آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے سورہ مزمل مزمل کا معنی ہے چادر اڑنے والے چونکہ رسول اللہ تعالیٰ جب وحی آئی تو ایسے کپ پا رہے تھے تو اوپر وہ چادر ڈالی تھی عربوں میں یہ بات ہے جس آلت میں کوئی ہو نا اسی آلت میں اس کو پکارتے ہیں محبت کی دلیل ہے تو اللہ نے کہا چادر اڑنے والے جہاں اور تعجد فرض کی ایک سال تعجد فرض رہی پھر اللہ نے کہا کچھ تاجر ہیں کچھ جو ہے وہ بیمار ہیں اور کچھ مجاہد ہیں اور رات کا انڈادہ بھی نہ اس لیے میں کینسل کرتا ہوں پہلے تعجد کی نماز فرض تھی رسول اللہ صاحب پر بھی امت پر بھی ایک سال مات میں اس کو کینسل کر دیا گیا اب اس کا عجر سواب موجود ہے فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ ہے لیکن فرض نہیں ہے مدسر کمانا بھی چادر اڑنے والے اس کے اندر قرآن کی صداقت کا تذکرہ ہے آگے جو ہے نا وہ سورہ قیامہ چونکہ اس میں قیامہ ہے اور اس میں جان نکلنے کا منظر اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جب اس لی کے ڈی پال اوہ کوئی دام کرنا ہے اوہ ڈاکٹر لاؤ ہے اوہ بھلا ہوئے اوہ گیا جے اوہ گیا جے اللہ اللہ کتنی بے بسی ہوتی ہے مدنہ انہ والفراق اس کو پتا چل گیا بیوی کو دیکھ رہا ہے بچوں کو دیکھ رہا ہے گھر جو بنائے تھے بس اب جدائی کی گھڑیاں آ گئیں ملتفت ساقب ساق پللی پللی پہ چڑ جائے گی اور نچوڑ کے جان کھینچیں گے پللی پللی پللکو اس کا جسم دورا ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں پھر فرشتے کہیں گے چل اب اللہ تعالی کی طرف سورہ دہر دہر کا معنی زمانہ اس کے اندر جنت کا بیان ہے جہنم کا اور جنتیوں کا جہنمیوں کا اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن دوسری رکعت میں پہلی میں سورہ سیدہ پڑھتے تھے اور 29 پارے کی آخری سورت المرسلات ہے مرسلات کا معنی چھوڑی ہوئی ہوایں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس کو جھٹلاتے تھے ہم نے دنیا میں بھی زمین تمہارے لیے رہنے سہنے کے لیے بنائی مرنے کے بعد تم اس میں دفن ہوتے ہو اور قیامت کے دن جو جنم کے شولے ہوں گے پاروں جیسے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کتار چل رہی ہے ایسی جہنم کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ قرآن کی یہ دلائل زہری باطنی اور حق کے دلائل اگر تمہیں نہیں سمجھا سکتے پتہ نہیں پھر کونسی بات ہے یہ تمہیں اثر کرے گی وَآخِرُ دَوَانَا الْحَمْدَرِ اللَّهِ